اسلام علیکم میرا نام جہاں زیب ہے آج میرے ساتھ اے ایس ای انٹی کرپشن محمد افتاب ہیں جو ابھی 2021 میں ایس ای انٹی کرپشن ریکمنٹ ہوئے ہیں اور اب سرف بھی کر رہے ہیں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں تو ان کا بھی ساب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا پیپر پاس ہوئے سائی والد ریجن سے اور انٹرویو بھی دے چکے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور انٹرویو کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تیار کرنی چاہیے یا جن چیزوں پہ تیار پہ کام کرنا چاہیے اور ویسے بھی اوورال جو ہے پیپی اسی کی اچھی تیاری کے لیے یا پیپر پاس کرنی کیلئے کون سی چیزوں پہ ورک کرنا ضروری ہے اور کتنی کیفٹ کرنا پڑتی ہے کہ پیپے اسی کا پیپر پاس کرنے کے لیے جی آپ صاحب بتائیں گے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پنجاب پولیس کے یہ جو انٹرویو ہو رہے ہیں ان کے لیے کون سی چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے یا کونسی اس question آج کل پوچھ رہے ہیں جانزیب بھئی بات یوں ہے کہ چار چیزیں ہیں جو ہر interview میں پوچھ جاتی ہیں یعنی ان کے علاوہ interview ہو نہیں سکتا اس میں سب سے پہلے ہے آپ کا اپنا introduction اس میں سب سے پہلے ہے آپ کا introduction introduction میں آپ نے personal اپنی background بتانی ہوتی ہے کہ آپ belong کہاں سے کرتے ہیں آپ کے فادر کیا تھے اس کے علاوہ آپ کی education آپ کی qualification کیا ہے پھر آپ کے پاس experience کونس ہے یعنی آپ نے کہاں سے degree کی ہے اس کے علاوہ کوئی آپ نے diploma کی ہے کوئی آپ نے کہیں سے بھی experience لی ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے تو یہ ساری آپ کی جتنی بھی qualification related آپ کی family کے related آپ کی personal جو life ہے اس کے related جتنا بھی data ہوتا ہے یہ آپ کے introduction میں آتا ہے یعنی personal profile بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے وہ آپ کا department ہے یعنی جس department میں آپ جا رہے ہیں یعنی آپ اگر پنجاب police میں جا رہے ہیں تو پنجاب police department کے related ساری چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے یعنی اگر آپ as a sub inspector جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ sub inspector کے اختیارات کیا ہیں پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ department کی history کیا ہے پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے جو قوانین ہیں جو اس میں follow کیے جا رہے ہیں FIR کیسے ہوتی ہے یہ common question ہے یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ FIR کیسے ہوتی ہے کہ application جو ہے اس کی proceeding کیسے ہوتی ہے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ آ گیا آپ کا department تیسے نمبر پہ آپ کا subject ہے subject میں اگر کوئی بھی آپ کا subject ہے جس میں آپ نے graduation کی ہے جس base پہ آپ interview دینے آ رہے ہیں آپ کو اس کی ہونوں ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو میرا subject ہے اس میں main writers کون سے ہیں اس میں main theories کون سی اگر آپ science کے student ہیں تو theories کا پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ کون کون سی اس کے اندر theories ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ arts کے student ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سے main writers ہیں بڑے بڑے جو مفکر ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کو وہ ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے اور سبجیکٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے ہر سبجیکٹ کی ڈیفرنٹ ٹرمز ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے پھر جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے آپ کا آپ کا ڈسٹرک آتا ہے ڈسٹرک میں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اس ڈسٹرک میں جس میں آپ رہتے ہیں اس کی پپولیشن کیا ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کا ایریا کیا ہے اس کی ڈیویین کے لیٹڈ آپ کو انفرمیشن ہونی چاہیے جس ڈیویین سے آپ بلاؤں کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو آپ کا ڈسٹرک ہے اس میں مین چیزیں کیا ہیں آپ کا ایم پی کون ہے ایم این ایک کون ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو ڈی سی اے سی اس کے علاوہ ڈی پی او آر پی او ان سب کا پتا ہونے چاہیے ڈسٹرک کے لیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ہے پاپولیشن ڈینسٹی کتنی ہے یہ اس طرح کے قویشن جو ہیں عمومن پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں آپ کے ڈسٹرک لیٹڈ اب سوال آتا ہے کہ جو میں نے انٹرویو دیا ہے اس کے اندر کون کون سے قویشن کیے ہیں یا اس کے علاوہ جو دوست عباب نے جو انٹرویوز دیئے ہیں اس میں کون کون سے قویشن پوچھے گئے ہیں وہ یوں ہیں کہ سب سے پہلا جو قویشن انہوں نے پوچھا وہ یہ تھا یہ یعنی ایسا قویشن ہے جو ہر بندے سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پنجاب پلیس میں کیوں آنا چاہتے ہیں ایس سب انسپیکٹر کیوں آنا چاہتے ہیں اس کا انصر آپ کو پتا ہونے چاہیے یعنی اس کو پروپر آپ نے تیار کر کے جانا ہے یہ آپ سمجھیں کہ ہر کسی سے یہ آپ پوچھا جائے گا قویشن دوسرا قویشن جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ کون کون سی ریفارمز لائیں گے پنجاب پلیس میں آ کے آپ کیا تبدیلیاں لائیں گے کیا چینجنگز لائیں گے مطلب کیسے آپ سرو کریں گے یہ چیزیں ہیں جو اچھا پھر اس کے علاوہ قویشن آتا ہے کہ آپ ایس سب انسپیکٹر جا رہے ہیں تو آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں آپ کو ڈیوٹیز کا پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی ڈیوٹیز ہیں کون کون سی چیزیں میں نے جا کے سرو کرنی ہیں یہ ایک کومن قویشن ہے جو یہ بھی سمجھیں کہ یہ ہر کسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں پھر ہائرارکی کے لیٹڈ پوچھ لیتے ہیں اسی سے لیٹڈ ملتا جلتا ٹوٹل کمپلیٹ ہائرارکی کے لیٹڈ پوچھ لیتے ہیں سکیل پوچھ لیتے ہیں یعنی ایس پی کا سکیل کیا ہوتا ہے ڈی آئی جی کا سکیل کیا ہوتا ہے یہ اکثر یہ والے قویشن پوچھ لیتے ہیں اس کے ہی پاس کیوں آتے ہیں یعنی جو بھی معاملہ بنتا ہے وہ سب پنجاب پولیس کے پاس آتے ہیں اس کی کیا وجہ کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہے جو عوام ہے یہ پولیس کے ساتھ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہے پولیس کو ہی سپریم آثورٹی سمجھا جاتا ہے اس لیے جو ہے وہ عوام پولیس کے پاس آتی ہے پھر اس کے علاوہ ایک میمبر ہوتا ہے جو سائیکولوجی سے بلونگ کرتا ہوتا ہے سائیکیٹریسٹ بھی ہو سکتا ہے وہ سائیکولوجی ڈیپارٹمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے وہ آپ سے آپ کی سائیکی کے لیٹڈ پوچھے گا تو آپ نے پوزیٹیو رہ کے اس کو انسر کرنے ہیں مثلا فور ایکزیمپل وہ یہ کوئیسن کرتا ہے کہ تھانے کے اوپر کوئی موب ہے وہ آ کے حملہ کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ انکاؤنٹر کر دیں گے فوراں آپ کسی کو مار دیں گے گولی تو اس پہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں فوراں اس کو گولی مار دوں گا کیونکہ یہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کا آپ نے پوزیٹیو رہ کے انسر دینا ہے کہ آپ لوگ کے مطابق چلیں گے قانون کو ہر طرف آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس کوئیسن کا آپ کو انسر نہیں بھی آ رہا آپ نے اس میں یہ بتاتے جانا ہے کہ میں لوگ کو فالو کروں گا سر میں لوگ کو فالو کروں گا ہر جگہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں لوگ کو فالو کروں گا یعنی جو قانون کہتا ہے میرے پاس اگر ریٹن میں ہے تو میں انکاؤنٹر کروں گا تو یہ ساری چیزیں ریٹن میں چلتی ہوتی ہیں باقاعدہ اگر ریٹن میں آپ کے پاس ہے کسی کے انکاؤنٹر کے بارے میں یا کسی کو اوپر گولی چلانے کے بارے میں تو وہ آپ چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ریٹن میں نہیں ہے آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے تو آپ ایسے کسی کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے آپ کیا کریں گے آپ مذاکرات پہ آئیں گے ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ اس موب کے ساتھ ڈیل کرنے کوشش کریں گے عطل وصا کوشش کریں گے یہ معاملہ یہی پیال ہو جائے آپ اپنی جو ایجنسیز ہیں ان کو کال کریں گے تاکہ وہ آپ کی آ کے ہیلپ آؤٹ کر دیں ٹھیک ہے تو سجیشن یہ ہے جو مطلب آپ کو کرنا چاہیے اس میں سجیشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیگٹیو پوائنٹ نہیں چھوڑنا یا وہ پوائنٹ نہیں چھوڑنا جس میں آپ کو علم نہیں ہے آپ کو کوششن آتے نہیں ہیں اس کے ریلیٹڈ اور آپ اس کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں یا کوئی ایسی آپ پرسنیلٹی کا نام لے دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا تو یہ ایک آپ پوائنٹ دے رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے پوائنٹ نہیں چھوڑنا لو فولز نہیں چھوڑنا ہے آپ نے نہ یہ کہنا ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ آتا ہے اور اسی کے ریلیٹڈ آپ سے کوششن کیا جائے تو آپ کو آتا نہ ہو آپ کی ہوئی کے ریلیٹڈ کوئیسن ہوتا ہے آپ سے اور آپ ہوئی بتاتے ہیں جناب میری ہوئی جو ہے وہ گارڈننگ ہے یا بک ریڈنگ ہے تو آپ سے وہ رائٹرز کے بارے میں پوچھ لیں بک ریڈنگ میں پانچ سات رائٹرز پوچھے گا تو وہ آپ کو نہیں آتے ہوں گے پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کونسا رائٹر پسند ہے تو آپ اس میں جو رائٹر بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کیسے مطلب بک ریڈر ہوئے تو یہ آپ جسٹیفائی نہیں کر رہے جو آپ کلیم کریں اس کو جسٹیفائی کریں اور کونفیڈنس آپ نے وہاں پہ شو کروانا ہے اپنا فل کونفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے وہ یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا کوئیسٹن ڈراؤپ ہوتا ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کرتا ہے اس کو کیسے اینڈل کرتا ہے یہ چیزیں بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اور پر سکون ہو کے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ جتنا زیادہ سوار کریں گے ذہن پہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوگا آپ نے ہر کسی کوئسٹن کے بارے میں اپنی رائے بنانی ہے اور اپنی رائے کے بارے میں انہیں وہاں بس آپ نے کلیر کر دینا ہے کہ یہ میرا موقف ہے اس چیز کے بارے میں تو باقی بیسٹ آف باقی بیسٹ آف لکھ آپ انٹرویو کے لئے جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور میری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں انشاءاللہ جی جانزے اب آپ جو کہنا چاہا رہے ہیں اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیی ہیں for example criminal procedure code کیا ہوتا ہے پاکستان پینل code کیا ہوتا ہے police order 2002 کیا ہے criminal procedure code کیا ہے پاکستان پینل code کیا ہے police order 2002 کیا ہے اور اس کے بعد جو Constitution 1960 62 تو اور سیونٹی چھری ان کونسٹیٹوشن کے برے میں کیا یعنی کیا ڈیفرنس ہے پاکستان کی جو آپ کو دوسرا ایٹین فیفٹی سیون سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تک آپ کو ساری ایسٹری کا پتا ہونا چاہیے اس کے بعد نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر ٹو تھوزن ڈونٹی ون کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے پرائیم منسٹر ہے اور اس سے پہلے جو پاکستان کے میں کون کون سے جو موومنٹس ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو بھی پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو فنڈیمنٹل رائٹس کا پتا ہونا چاہیے فنڈیمنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے کونسٹیٹوشن کے آر سے لے کر میرے خیال میں ٹوئنٹی ایٹھ تک ہیں تو ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو کریمنل پروسیجر کورڈ کے وان ففٹی فور سے سیونٹی وان سیونٹی ثری تک کے سیکشن ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کرمنل پروسیجر کوڈ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ وان فیفٹی فور سے وان سیونٹی تھری تک آپ کو کوئی بھی یعنی کہ دوسرا جرم ہوا ہے تو اس پر وہ کیسے ایک ایف آئی آر کٹی جاتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے فار ایزمپل سیکشن وان فیفٹی فور کے تحت ایف آئی آر کٹی ہیں وان فیفٹی سکس کے تحت جو سابن سپیکٹر انویسٹیگیشن ایفیسر ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے اور وان سیونٹی تھری کے تحت فائنل چلان جمع کرویے جاتا ہے اس کے اسے طرح آپ کو پلیس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہونے چاہیے آپ کی جو اینا ڈسٹیگ کے پرسنیلٹیز ان کو آپ اچھے طرح سٹڈی کر کے جائیں اور ڈسٹیگ پرفائل بھی اچھے طرح تیار ہونے چاہیے آئی چنک ڈیٹ واز ڈی موسٹ امپورٹنڈ ٹھنگز جن کو جن کا آپ کو بتاؤنا چاہیے تھے ہم نے فول کوشش کی کہ ہم اپنا جو اینا ڈسٹیگ سامنے لئے ہیں موسیقی